اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کے بیعت میں آپ کو سائنس پڑھاؤں گا اس سائنس میں سے میں نے آج سب سے پہلا جو پورشن میں نے اٹھایا ہے لائف سائنس اس میں جو پہلا یونٹ ہے the fundamental unit of life اس fundamental unit of life میں سے ہمیں پڑھنا ہے what are living organisms made up of structural organization of a cell plasma membrane and nucleus اس unit کے 9 marks ہے جو آپ کو exam میں پوچھے جائیں گے انشاءاللہ یہ جب unit ہم ختم کریں گے تو پھر آپ ان 9 marks کو easily adapt کر سکتے ہو چلو لیٹس سٹارٹ ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں the fundamental unit of life پیارے بچوں جو ہمارے پاس living organisms ہوتے ہیں کچھ living organisms ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم آنکھوں کے زیرے دیکھتے ہیں جیسے ہومین بینگس ہے جیسے پلانٹس ہے جیسے انیملز ہے چاہے وہ ایکویٹک انیمل ہے چاہے وہ ٹیرسٹائل انیملز ہے چاہے وہ بورڈز ہے ان سب کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن کچھ living things ایسے بھی ہے for example ہمارے پاس micro organisms ہے جن کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ ان کے لئے ہمیں ایک special instrument کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم مائکرسکوپ کہتے ہیں اور ہم مائکرسکوپ کے ذریعے ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو چھوٹی ہوتے ہیں for example ہمارے پاس micro organisms ہے یعنی ان micro organisms کو ہم without microscope نہیں دیکھ سکتے ان کے لئے ہمیں ایک special special instrument کی ضرورت ہے اس instrument کا نام کیا ہے مائکرسکوپ جس طرح آپ نے ایموبا کا نام سنا ہوگا ایموبا بھی ایک unicellular اور یہ ایک single cellar organism ہے جس کو ہم مائکرسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں اور نیکڈ آئے ہم یعنی یہ جو ایموبا ہوتا ہے یہ پانی میں ہوتا ہے پانی میں ہمیں یہ آنکھوں سے ہم یہ دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن under the microscope ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں پہرے بچو جتنے بھی living things ہیں جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کیا جو بھی living things ہیں یہ living things یہ چھوٹے چھوٹے living parts سے بنے ہیں all the living things یہ all the living جو جدہ بھی living ہیں یہ چھوٹے چھوٹے living parts سے بنے بنے ہوتے ہیں انہیں پارس کھوم سیلس کہتے ہیں میں یہاں لکھوں گا all their living things all the living things are made up of tiny living parts tiny living parts these tiny parts are called these tiny living parts are called cells all the living all the living جتنے بھی living things وہ tiny living parts سے بنے ہیں ان tiny جو چھوٹے چھوٹے parts ہیں ان کو ہم سیلس کہتے ہیں یہ جو سیلس ہے اس کا مطلب جتنے بھی جیسے ہم ہیں یا باگ ہی بورٹ سے ہم سیلس ہے یعنی بیسک سی ٹریکچر جیس طرح ہم ایک مثال لیں گے جو ایک بیلڈنگ ہوتی ہے اگر ہم اس بیلڈنگ کا جو بیسک یونٹ اگر ہم کہیں گے اس کا جو بیسک یونٹ ہے جو سی ٹریکچرل جو یونٹ ہے اس کا بیسک یونٹ وہ برکس ہوتے ہیں یعنی بیلڈنگ کی جو بیسک یونٹ وہ برکس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارا جو ہماری باڈی کا جو بیسک living things اس کا جو بیسک سی ٹریکچرل and functional یونٹ ہوتا ہے وہ سیلس ہوتے ہیں جن جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو ہم naked eye کے ذریعے دیکھ نہیں سکتے بلکہ ان کو بھی ہم with the help of microscope کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اب یہ سیلس جو ہے اس کی discovery کس طرح ہوئی ہے اب اس کی discovery discovery کی طرف پھر ہم جائیں گے اس کو کس طرح دریافت کیا گیا پہلے بچوں ایک انگلیش scientist تھا انگلیش scientist اس کا نام تھا رابو ٹھوک رابو ٹھوک اس کا نام تھا رابو ٹھوک یہ ٹی ہے رابو ٹھوک اس نے سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹی فائر میں اس نے ایک observation سٹارٹ کی اس نے کیا لیا اس نے چھن سلائس لائے اس کے پاس ایک روڈ مائیکرسکوپ تھا پھر اس کے اس مائیکرسکوپ پر اس نے thin سلائس آپ کوک observe کرنا سٹارٹ کی یہ کیا دیکھتا ہے یہ بہت حیران ہوا جب اس نے اس نے جو جو یہ کوک تھا یہ ایک سوائلٹ سٹریکچر ہوتا ہے اس نے دیکھا کہ یہ جو کاک ہے یہ بنا ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس طرح آپ نے وہ ہونی کام دیکھا ہوگا ہونی کام اس ہونی کام میں بھی چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں اسی طرح اس نے بھی کیا دیکھا کہ اس نے جو کاک کو دیکھا under the crude microscope تر Nicholas جس طرح ہونی کام میں ہوتا ہے ہونی کام آپ میں بھی چھوٹے 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 کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں اسی اس نے اب lake چھوٹے چھوٹے اب کہا کہ یہ جو کمپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیلس یعنی تب سے سیلس کا نام اب جو ڈسکاوری آب دس سیل ہے وہ اسی کے نام پہ جاتے ہیں جو رابیٹ ہوگا ہے اسی نے سیل کو پہلے ڈسکاور کیا یعنی اس نے کہا کہ جو آل دا لیونگ تینگس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے باکس ان کے بعد چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کمپارٹمنٹس ہم سیلس کہتے ہیں جس وہ کمپارٹمنٹس کس طرح رہا ہوتا ہے جس طرح ہونی قوم ہوتا ہے اوکے اور اس کے بید جو رابوٹ ہوگا ہے اس نے اپنی جو کام ہے یہ جو ورک ہے اس نے جو روائل سوسائٹی آپ لنڈن ہے وہاں یہ پرو کر کے دکھائی کس طرح جو چاہے پناٹس ہے وہ انمولز ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ ان میں بھی ہوتے ہیں اور ان کمپارٹمنٹس ہم سیلس کہتے ہیں اس طرح سے جو سیلس ہے وہ ڈسکاور ہو گئے اس کے بید تیاری بچو سیل جو ہے سیل جو ہے اس کو ہم کہتا ہے یہ ایک چولی ایک بیسک یعنی بیسک سیٹریکچرل اینڈ فانکشنل یونٹ آف لائف ہے یہ جب رابوٹ ہک نے یہ ڈسکاور کیا کہ جو جو تھن سلائس کاک ہوتا ہے اس نے جب اوبزور کیا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کمپارٹمنٹس کو اس نے کیا نام دیا سیلس آپ سیلس میں کیا ہوتا ہے اب یہ جو بیسک انٹائٹی ہے یعنی بیسک جو یونٹ بیچک جو سٹریکچرل بیسک جو فانکشنل یونٹ اگر جو لائف کا ہوتا ہے وہ سیل ہوتا آپ یہاں لکھیں گے جو سیلس جو سیلس ہے یہ بیسک سٹریکچرل اور فانکشنل یونٹ آف لائف ہے ٹھیک جو سیلس جو ہوتے ہیں یہ ایک آرگزم بسٹریکچرل بھی دیکھتے ہیں اور جو وہ فانکشنز ہوتے ہیں وہ اسی سیل میں ہوتے ہیں اب سوال یہ پائدہ ہوتا ہے ان سیلس کو ہم سٹریکچرل اور فانکشنل یونٹ کیوں کہتے ہیں یعنی کیوں سیلس جو ہے ان کو سٹریکچرل اور فانکشنل یونٹ آف ہم کیوں کہتے ہیں نمبر مان پوائٹ اس کو ہم پوائنٹس کے ذریعے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا پوائنٹ پہلا یہ کہ یہ ہم آل دلیونگ تینگز جو ہے ان کو جو سٹریکچر پروائیڈ کرتا ہے وہ سیل کرتا ہے ٹھیک سیلس یہ ہے یہ جو سٹریکچر یہ سٹریکچر یہ دیتا ہے یہ ایک پیسک دہ سٹریکچر آف ایڈ انٹائٹی ایک اس طرح جو سیلس ہوتے ہیں اس میں یونی سیلر اور ہمارے پاس جتنے بھی آرگنزمز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے سیلسے بنے فار اگزامپل میں یہاں لکھوں گا سیلس ان میں جتنے بھی آرگنزم ہے ہمارے پاس کچھ آرگنزمز ایسے ہیں اگر ہم سیل نمبر کی بات کریں گے ایک تو ہوا یونی سیلر یونی سیلیولر آرگنزمز اب دوسرا جو ہے مالٹی سیلیولر آرگنزمز مالٹی سیلیولر آرگنزمز سیل اگر ہم سیل نمبر کی آہ 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 سنگل سیل ایک سیل سنگل سیلڈ آرگنزم ان کو ام کہتے ہیں سنگل سیلڈ آرگنزم for example میں آپ کو ایک مثال دوں ہوں سنگل سیلڈ آرگنز ہمارے پاس ایموبا ہے ہمارے پاس ایموبا ہے ہمارے پاس پیرا میشم ہے ہمارے پاس یگلینا ہے یہ سنگل سیلڈ آرگنز ہوتا ہے اسی طرح ملٹی سیلڈ آرگنز اگر ہم مثال دیں گے ملٹی سیل کا مطلب کیا ہوا ملٹی سیل کا مطلب ہوا جو مور دین مان سیل یعنی جو بنا ہوتا ہے مور دین مور دین ون سیل یعنی مور دین ون سیل اور مور دین ون سیلڈ آرگنیزم اس اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہو فار ایگزپل ہومین بیئنگ اس ہے ہومین بیئنگس ہے اسی طرح پلانٹس ہے انیملز ہے یہ سب مالٹی سیلڈ آرگنز ہیں اب جو یونی سیلڈ جو اب ایموبا ہے اب یہ تو آپ کو کلیر ہوا ہوگا جو ایموبا ہے اس میں جو جتنی بھی سیل میں جو پروس ہوتے ہیں وہ اس سنگل سیل میں ہوتے ہیں یا مالٹی سیل آرگنز میں لیکن جو ایموبا ہے اس کو ہم نیکڈ آئیسے نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو اگر ہمیں دیکھنے کی ضرور تو پھر اس کے لئے ہمیں مائکرا سکو کی ضرور پڑھتے ہیں سنگل سیلڈ این ملٹی سل آرگنز آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب جو میں نے پہلے ہی جو کہا تھا کہ جو سیلڈ ہے یہ بیسک سٹریکشنل فنکشنل ڈاپلائی پہ ہو کیوں نمبر ون جو یہ سیلڈ ہے جب سیلڈ جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں پیارے بچو جب یہی گروپ آف سیلڈ آپس میں جب یہ ملتے ہیں یہ گروپ آف سیلڈ یہ کیا بناتی ہے ٹیشو ایک گروپ آف سیلڈ ایک گروپ آف سیلڈ فارم ہے ٹیشو میں یہاں لکھتا ہوں اس طرح آپ کو سمجھے گروپ آف سیلڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھوں گا میں جو سیلڈ ہوتے ہیں ایک گروپ آف سیلڈ اب جب ایک گروپ آف سیلڈ جمع ہوتا ہے یہ کیا بناتی ہے ٹیشو اب اسی طرح جب ٹیشو بنتا ہے یہ فردر جب باڑی میں تو بہت سارے ٹیشو ہوتے ہیں جب وہ فردر کمبائن ہوتے ہیں گروپ ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں ٹیشو کے بیعت بنتا ہے آرگن ٹیشو کے بھی کیا بیعت بنتا ہے آرگن اوکے آرگن ہمارے باڑی میں میں ڈف ڈفرنٹ کائنڈز او آرگن اسی طرح اب جب بہت سارے آرگن ہوتے ہیں یہ اب ہمارے سیسٹم کیا بناتا ہے آرگن سسٹم آرگن سسٹم آرگن سسٹم آرگن سسٹم اوکے جیسے میں نے کہا گروپ آپسیل deve جو گروپ آپ سیلڈ ہوتے وہ بناتے ہیں ٹیشو پھر جب ٹیشو ہمارے جو ہماری باڑی میں ہمارے ہمارے باڑی میں گروپ ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں آرگن آرگن کے بناتا ہے جب یہ بناتے آرگن سسٹم اوکے اب چاہے وہ سیلو ٹیشو ہو آرگن ہو یا آرگن سسٹم یہ کیا کرتے ہیں دی پر فارم فنڈامنٹل فنکشنلز یہ اس میں فنڈامنٹل 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 ہوتے ہیں فار ایکزامل کون کون سے اس میں فنڈامنٹل ہوتے اگر ہم یہاں لکھیں گے یہاں لکھیں گے دوسری سائٹ جو ہمارے پاس یہ آرگن سسٹم ہے اس میں کیا کیا فنڈامنٹل ہوتے ہیں اوکے اس میں نمبر ون کیا کیا فنڈامنٹل ہوتے ہیں فار ایکزامل اس میں میں یہاں لوں گا اس میں ریسپائریشن بھی ہوتی ہے ریسپائریشن یہ بھی ہوتی ہے ریسپائریشن اس کے بیعت ڈائیجیشن بھی ڈائیجیشن اس کے بیعت ایکسکریشن ایکسکریشن اس کے بیعت اگر آپ ریپروڈیکشن ہے یہ باقی سب جو پروس ہے یہ یہی جو ہمارے پاس جو آرگن سسٹم یا آرگن یا جو ٹیشو ہے جو آرگن ہے یا آرگن سٹم یہ سب ہوتے ہیں یہ ہمیں پرفارم کرتے ہیں فنڈامنٹل فانکشن یا آلائے پروس ان میں ہوتے ہیں چاہے یونی سیلر آرگنزم ہو یا مالٹی سٹیلر آرگنزم یہ سمام پروسس جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ایموبا اس میں بھی ریسپائریشن ہوتی ہے اس میں ڈائیجیشن بھی ہوتی ہے اس میں ایکسکریشن بھی ہوتا ہے لیکن وہ سنگل سیلر ہے اور ہم جیسے ہم وہی ہومین بیئنگز ہمارے ہم میں بھی ریسپائریشن بھی ہوتی ہے یعنی ریسپائریشن کا مطلب کہ ہم انٹیک آپ آکسجن کرتے ہیں اور ایکسیل کرتے ہیں کاربن ڈیکسٹ پھر وہی جو آکسجن ہے وہ ہمیں مدد دیتا ہے بریگ ڈاؤن آف وڈ انٹو سم فردر سمپلر وانز پھر وہاں سے جو فوڈ کی جو بریگ ڈاؤن ہوتی ہے وہاں فردر ہمیں جب وہ بریگ ڈاؤن ہوتا ہے پھر ہمیں انرجی پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح ڈائیجیشن یا ایکسکریشن یہ تو آگے ہم پڑھیں گے لیکن یہاں جو ہمیں آپ کو سمجھانے کی ملب میں آپ کو سمجھانے کوش کرنا یہ جو جتنے بھی ہیں دی پر فارم آل دی ایکٹیفٹیز یعنی جتنے بھی ہے ہر ایک آرگن ہر ایک ٹیشو جو بھی ہے وہ ڈیفرنٹ یعنی الگ الگ انڈیپینڈلی وہ اپنا فنکشن کرتا ہے یعنی جو ریسپائریشن ہے اس میں جو سیلز ہوں گے یا جو آرگن وہ الگ الگ فنکشن کریں ان کا کام ہے ریسپائریشن کرنا ڈائیجیشن کے جو ریلیٹڈ سیلز ہے جو ٹیشو ہے ان کا الگ کام ہے ایکسکریشن کے لیے الگ بھی دی پر فارم آل دی ایکٹیفٹیز انڈیپینڈنٹلی یعنی یہ جو فنکشنلز ہے چاہے وہ یونی سیلر آرگنزم میں ہو یا ملٹی سیلر ان کی جو پرفارمنس ہے یہ جو ایکٹیفٹیز کرتے ہیں وہ انڈیپیٹنٹلی کرتے ہیں اوکے اسی لیے ہم کہتے ہیں سیلر کو یہ ایک سیٹریکچرال انڈ فنکشنل یونٹ اپ لائے پہ ہے دیٹس وائے اوکے آپ یہ کہہ سکتا ہے دیٹس وائی وی کال آہ سیلر ایز دی سیٹریکچرال انڈ فنکشنل یونٹ آف لائے بکاوز وائی بکاوز دی پر فرم فنڈامنٹل فنکشنس اینڈ لائے پروسیس سچ ایس کون کون سا ہوتا ہے ایکس کریشن اس میں ریسپیریشن ہوتا ہے اس میں ڈائیجیشن بھی ہوتا ہے آہ ان بوت چاہے وہ یونی سیلر آرگنزم ہو چاہے وہ ملٹی سیلر آرگنزم ہو یہ جو جتنے بھی فنکشنل ہیں یہ انڈیپیٹنٹل